بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ گھر میں کالا جادو یا نظرِ بد کیسے اثر انداز ہوئی اور اس کا قرآنی اور روحانی حل کیا ہے ناظرین آج کی اس دور میں جہاں لوگ قرآن اور سنت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ نہیں اپناتے وہیں اپنے لئے ایسے طریقہ کار زندگی اختیار کر لیتے ہیں جو کہ شرع اور سنت میں ہیں ہی نہیں لوگ ایسے کاموں کو دنیا داری کا نام دے کر وقت گزارتے رہتے ہیں اور اپنی اور اپنے گھر والوں کی زندگی ایک دن تباہ کر دیتے ہیں ناظرین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانِ عالی شان ہے کہ میاں بیوی ایک امارت کے دو ستون ہیں اگر ایک ستون بھی گر جائے تو امارت تباہ و برباد ہو جاتی ہے بچوں کی صحیح نشرمہ اور تربیت نہیں ہوتی گویا معاملاتِ زندگی تمام کے تمام خراب ہو جاتی ہیں ایسے لوگوں نے اپنی زندگی تو خراب کی ہی ہوتی ہے لیکن ایسے گھروں کو بھی نظر لگا دیتی ہیں جس میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے محبت اور بھائی چارہ ہوتا ہے ان کو اساس کمتری اس قدر شدد کے ساتھ ہوتا ہے کہ ان سے برداشت نہیں ہوتا کہ اس کا گھر تو تباہ و برباد ہو چکا ہے دین پہ نہ چلنے کی وجہ سے لیکن لوگوں کے گھر میں محبت، خلوص اور پیار کیوں ہے؟ انھی لوگوں کا حسد اور نظر بد ایسے گھروں کو بھی تباہ کر دیتی ہے جانے ان جانے میں اور کبھی کبار یہ حسد جب ایک حد سے بڑھ جاتا ہے تو ایسے لوگ پھر بورے تویزات جادو ٹونا کروانے سے بھی باز نہیں آتے اور اس گھر کی تباہی کا سمان کرتے رہتے ہیں ان کی اس احساس کمتری اور حسد کو تب تک سکون نہیں ملتا جب تک اس گھر میں بھی محبت کی جگہ نفرت اور خلوص کی جگہ لالچ نہ لے لے ناظرین یہ حسد کینا نظر بد جادو ٹونا ایسے ہتھیار ہیں جو کسی بھی گھر پر اگر چل جائیں یا اپنا اثر مکمل کر لیں تو اس گھر کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتی ہیں اور اس کا نتیجہ آخر کار تباہی کی صورت میں نکلتا ہے اگر آپ اپنا اور اپنے گھر والوں کا ایسے رشتہ دار یا احباب سے روحانی تحفظ چاہتے ہیں تو سلسلہ سے وہ لوہ اسم آزم مگوا کر اپنے پاس رکھیں جو رمضان شریف کے آخری جمعہ کو تیار کی گئی ہو اور اس پر اسم آزم کا عمل بھی مکمل پڑا گیا اس لوگ کی برکت سے آپ کا گھر جادو ٹونا عصیب نظر بد اور حاسد کے حسد سے مکمل طور پر محفوظ رہے گا اگر آپ کا حاسد آپ پر کوئی عمل کروانا بھی چاہے گا تو یہ ممکن ہی نہیں ہوگا ناظرین لوہ اسم آزم کی فضیلت اور برکت کا انکار کوئی شخص بھی نہیں کرتا کیونکہ لوہ اسم آزم قرآن پاک کا ہی ایک حصہ ہے لوہ اسم آزم کے بارے میں بزرگ فرماتے ہیں اگر لوہ اسم آزم کے فضائل لکھنے کے لیے سمندر کو سیہی اور درختوں کو کلم بنا دیا جائے تو ممکن ہی نہیں کہ اسم آزم کے فضائل تحریر ہو سکیں اور آج تک بھی لوگ اسم آزم کے فضائل لکھنے سے قاسد ہیں ناظرین یہ اسم آزم کیونکہ رمضان شریف کے آخری جمعہ کو تیار کی جاتی ہے یہ فضیلت اور برکت کے تبار سے اس لیے بھی زیادہ ہے کیونکہ رمضان شریف کے آخری جمعہ کو اس پر ہمارے سسلہ کے تمام خلیفہ جو کہ متقی پرہزگار اور نمازی ہیں اس پر بے پناہ پڑھائی کرتی ہیں اس لوہ اسم آزم کے نقش کو کاغذ اور چاندی دونوں پر تیار کیا جاتا ہے کاغذ والا نقش فیس بللہ ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے صرف آپ کو دو سو پچاس رپے ادا کرنا ہوں گے جو کہ ڈا کرچ ہے یاد رکھیں ناظرین یہ ڈا کرچ کی فیس ہے نقش کا حدیہ نہیں نقش بالکل فیس بللہ ہے جو افراد صاحب استطاعت ہیں ان کو چاہیے کہ یہی لوہ چاندی کی تکتی پر مگوا کر اپنے پاس رکھیں تاکہ نقش تاہ زندگی آپ کے پاس محفوظ رہے اور اس بات پر اتقاد مضبوط کر لیں کہ جب تک یہ لوہ اسم آزم آپ کے پاس ہے حاصد آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا لوہ اسم آزم چاندی کی تکتی پر حاصل کرنے کے لیے نمبر ہم نے ڈسکریکشن میں دے دیا ہے خدا پاک سے دعا ہے کہ آپ سب کو حاصدین کے حسد اور بری نظر سے محفوظ رکھیں اور ہم سب کو دین کو صحیح سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی تفیق اطاف فرمائے آمین سم آمین یا رب العالم